ایک جنگ کا واقعہ ہے حضرت مولا علی شیر خدا کارم اللہ تعالی وجل کریم کے نیچے ایک کافر ہے اور تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے تو اس نے آپ کے چیرے پہ تھوک دیا تو جب تھوکا آپ نے میان میں تلوار ڈال دی علی کون ہے ذرا سنتے جائیے قرآن سے ہی بتاؤں گا عزیزہ نے متشم اب علی کہہ رہے ہیں تلوار میان میں رکھی علی کون ہے عزیزہ نے متشم میں ایک جمعہ ایک جگہ پڑھ رہا تھا تو ایک حضرت صاحب تقریر کر رہے تھے میں اس وقت اسی لہوڑ میں تعالی علمی کے دور میں تھا تو ایک حضرت صاحب تقریر کر رہے تھے فتح مکہ کی بات کرتے ہوئے اے علی تو بوجھ نہیں اٹھا سکتا تیرے میں اتنی طاقت نہیں کہ تو نبوت کا بوجھ اٹھا لے میرا دل پسیج رہا تھا تڑپ رہا تھا علی کا بیٹا تھا نا گرم جوشی ہو رہی تھی تڑپ رہا تھا عزیزہ نے متشم جب یہ تڑپ طبیعت میں آئی تو میں نے کہا کبھی اللہ موقع اللہ نے موقع دیا اور میں اپنے نبی کے اپنے آقا مولا کے ممبر پر بیٹھا تو اس بات کا جواب ضرور ریکارڈ کرواؤں گا کہ لوگوں یہ کندوں کا جھکنا کمزوری کی علامت نہیں تھا وجہ کوئی اور تھی عزیزہ نے متشم میں نے غوتہ زنی کی قرآن پاک میں چلتے چلتے میں سورہ شورہ میں پہنچا یہ سورہ شورہ یہ قرآن کا 26 سورہ یہ سورہ فرقان کے بعد ہے عزیزہ نے متشم اس کی آیت نمبر دو سو پندرہ چودہ اور پندرہ پڑھ رہا ہوں عزیزہ نے متشم اب میرے نبی کا کندہ کیوں جھکرا ہے یہ فتح مکہ میں کمزوری کی وجہ سے نہیں کہ علی بوجھ نہیں اٹھا سکتے اس لیے چھکرا ہے کہ اللہ کے یہ کلام کو پورا کرنا تھا یہ اس بات کو پورا کرنا تھا یہ بلکل ترجمہ ہی ایسا ہے اے بلاؤ ڈراؤپ اس کا مطلب ہے لیکن یہاں پہ مترجمین نے لکھا ہے بلاؤ یعنی حضور کو یہ پیغام تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلاؤ اپنے رشتہ داروں کو اپنے رشتہ داروں کو بلاؤ وَقْفِذِ جَنَاحَقَ لَيْمَنِ تَبَحَقَ مِنَ الْمُومِنِينَ اور جو تیری مکمل پیروی کرتے ہیں جن کا ایک لمحہ بھی جن کی آنکھ کھلی ہے تو چہرہ مصطفیٰ پر کھلی ہے جنہوں نے محبوب آپ کے چہرے کے علاوہ کسی کو تکہ ہی نہیں جن کی پہلی نظر آپ ہیں جن کی پہلی محبت اور آخری محبت آپ ہیں ان کے لیے اپنے کندے کو جھکا دے وَقْفِذِ جَنَاحَقَ اپنا کندہ جھکا دے اب جن کے لیے میرے نبی کا کندہ جھکا ان کے لیے سند لینے کی ضرورت ہی نہیں قرآن کہہ رہا ہے وہ پکے اور پکے اور ٹھکے مومن ہیں بلکہ مومن نہیں امیر المومنین ہیں آؤ عزید آنے موتشم جھک جائے محبوب آپ کا کندہ جھکا دیجئے